سلام علیکم جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ حماد فاؤنڈیشن کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار دے کے اپنے پیروں پر کھڑا کیا جائے تو الحمدللہ جہم لوگ تین لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں فرنچ فرائز کا یاد رہے کہ یہ تین لوگ نہیں تین کھاندان ہے جو کہ انشاءاللہ گربت کی لکیر سے اوپر آ جائیں گے اس فرنچ فرائز کے سیٹ اپ میں یہ ایک سٹال ہے اس کے علاوہ گیس کا سیلنڈر ہے آلو کاٹنے کی مشین ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چارڈ مسالہ کیچپ فرنچ فرائز کے باکسز مایونیز ربڑ بینڈ وغیرہ دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ چولہ ہے اور دوسری جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں ایک فرنچ فرائز کا سٹال سیٹ اپ کرنے کے لئے تو یہ جو آپ سٹال میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں اگر میں آپ کو موو ہو کے بھی دکھا سکوں تو اس میں صرف آپ فرنچ فرائز نہیں بلکہ ایک میرے بھائی سے بات ہوئی اس نے کہا میں اپنی وائف سے یہاں پہ گھر کی بنیوی بریانی بھی دے سکتا ہوں اس میں آپ پورما بریانی فرنچ فرائز کے علاوہ بھی آپ بہت سارے اس سٹال کو یوز کر سکتے ہیں تو ایسے بہت سارے لوگیں جو بے روزگار ہیں کرونا کی وجہ سے تو ہماری کوشش ہوتی ہے ہم ان کو باعزت روزگار دے کے اپنے پیروں پر کھڑا کریں نہ کہ ون ٹائم ہیل کریں نہ کہ ہم ان کو راشن دے کے ایک مہینے کا مسئلہ حل کریں تو یہ مسئلہ تا حیات رہتا ہے ہم یہ ہماری روزگار پالیسی اس طرح چلتی ہے کہ ہم لوگوں کو بغیر لون کے ایسا سیٹ اپ پروائیٹ کر دیتے ہیں پھر ہم ان سے ایک منتلی انسٹالمنٹ چارج کرتے ہیں اس کے بدلے جو کہ بہت آسان ہوتی ہیں اور وہ منتلی ریٹرن کر کے جب وہ ہم بغیر سوت کے یہ سارا کام ہوتا ہے جب وہ سیم اماؤنٹ ہمیں ریسیو ہو جاتی ہے تو وہ اماؤنٹ ہم لوگ ایسے ہی کسی دوسرے بھائی کے روزگار کے لیے یوز کر سکتے ہیں یہ ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ نوجوان بے روزگار ہو کر بہت دل برداشتہ ہو رہے ہیں اور اپنی جانیں دے رہے ہیں آپ اپنی جان نہ دیں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر ہماری دسترس میں ہوگا تو ہماری انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو صرف یہ فرین فریز نہیں ہم نے لوگوں کو جو ان کو ایکسپیرینس ہے ہم نے اس سے ریلیٹڈ ان کو روزگار دیا ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور صحیح شخص تک پہنچائیں جس ویڈیو کا یہ بندہ حق دار ہے اب یاد رہے کہ ہمارے پاس اس ویڈیو کے جانے کے بعد بہت سارے میسیجز آ جاتے ہیں تو ہم سب کو جواب نہیں دے پاتے تو ہم ان سے پہلے سے معذرت خواہ ہیں لیکن اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں رابطہ زیادہ لینے والے لوگ کرتے ہیں نہ کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم لوگ ڈونیشن اماؤنٹ سے کرتے ہیں تو زیادہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے یہ سٹال چاہیے ہوتا ہے کیونکہ ظاہر حالات یہ ایسے ہیں تو ان لوگوں سے بھی درخواست ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار دیں اور پاکستان ترقی کریں روزگاری سے لوگ باہر آئے تو آپ ہمارے ساتھ اس عظیم قوز میں تعاون بھی کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو لازمی لازمی شیئر کریں بہت شکریہ